دوستو آج بگ بخت لوگ ہیں عقیدے اور ایمان کی بات نہیں سمجھتے ناموس رسالت کی توہید کا کہتے ہیں مگر اس ناموس کی اس کی اس ناموس کو بچانے کی اللہ تعالی نے ذمہ داری کی بھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے اے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلان کیا تو آج سردی میں کس لیے بیٹھے ہو اللہ کو حکم ہے کہ اس کے محبوب کا ان کے ہاتھوں سے پھیل جاری ہے اور ذکر بلان ہے اور جب یہ گستاخ گستاخیاں کرتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کو کوئی ایسا قانون کہہ دیتے ہیں پھر حضرت گوہ سے پاک اپنے کانگری کا دیتی لگا دیتے ہیں پھر اے سے عاملِ بدگور گورنر کو وہ قتل کرتا ہے خود وہ مقام پاتا ہے جس کو ممتاز کانگری کہتے ہیں اس کے پیچھے مجھے کسی نے کہا کہ ممتاز کانگری کا کیا ہوگا میں نے کہا ممتاز جانے تو وہ سیاہ کانگری جانے میں نے کہا جس نے بھیجا تھا وہ سوال لے گا دوستو یہ اقائے یہ مسئلے یہ سیچھے جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کو فیض و مدینہ پاک کا جن کو فیض و اپنے اباؤ ایتاک کا جن کا دل یہاں ہو دڑک مدینہ پاک پہ وہ اپنی اولادوں کو ان کی محفلوں میں بچوں کو بھیجو ان کی محفلوں میں لوگوں کو بھیجو جہاں سے فیض حاصل کرو ورنہ دنیانی تعلیم پھر عشق مصطفیٰ سے دور کر دے گی پھر کئی منتاز کانگری کہ آپ سوچھا جاتے ہیں ایسے گستاخ میں کہتا ہوں لوگوں میں نے فانلی ون میں کہہ دیا جگلہ بن لیا روز ہی جگلہ ہوتے ہیں ایک دن پر دیئے کبھی سسپینڈ کر دیتے ہیں کبھی بائی نکال دیتے ہیں مجھے پچھلے جنہوں کسی نے چار مینے کے لیے سسپینڈ کروا دیا میں راجعہ صاحب میں سامنے پیش ہوا میں نے کہا راجعہ صاحب مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ میں چار مینے سسپینڈ روں گا اس کے بعد باہل ہو جاؤں کہتے ہیں آپ انکویری رپورٹ کے لیے آئے میں نے کہا یہ جو پیت ہے اس پر بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے یہ لگے گی نہیں چاہیے بڑے اور جو سسپینڈ کرتے ہیں وہ ہی لکھتے ہیں کیپٹن صاحب سے بے قصور ہے میں کہتا ہوں میرا قصور ہے لکھو دوستو جب پیچھے ہاتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پھر کوئی فکر نہیں ہوتی تو میں زیادہ لمبا پروگرام چلے گا میں ایک تڑپ تھی اور بلانے والوں نے بلائیا تو میں نے سوچا کہ میں جہاں چار باتیں نہیں کروں ہم سیاسی لوگ ہیں اندپر سے لوگ ہیں کوئی پتہ سرانی ہوتا اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں مگر آپ خوش قسمت لوگ ہیں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو آج مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں اس کو سن رہے ہوں گے اور یہ ہمارے اقائد ہیں یہ ہمارا مسلک ہے کہ جہاں بھی حضور آقا علیہ السلام پہ ضرور پڑا جاتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ سنتے ہیں ان کے اپنے کان مبارک سے سنتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے فرشتے پچھاتے ہیں ان کا فرشتے پچھاتے ہوگا میں گمبت خضرہ پہ کھلا تھا میں نے ایک بندے سے پوچھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کہتے ہو کہ گمبت خضرہ پہ کھڑے ہو تو ضرور سنتے ہیں میں نے کہا ایک ہاتھ بتا دو کہ اس ہاتھ تک سنتے ہیں کوئی ہاتھ ہے اس پاری کے پیچھے تک سنتے ہیں کہتا جی ہاتھ تو کوئی نہیں ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا جہاں اللہ کی خدائی ہے جہاں پر اس کی مخلوق ہے جہاں اللہ کی تاریخ ہو رہی ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محط پہ لوگوں کیا ضرور خود سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں میں نے کہا یہ تو عقیدے کی بات ہے اب محبت تھی طلب تھی میں لہور تک سوٹ رہا تک کیسے جاؤں گا کھیج لیا آتھ رکھ دیتے ہوتے ہیں دوستوں اس پہ پریشان نہ ہونا خوش قسبت ہی اپنے بچوں کو یہ عقیدے سنا دو یہ مسلک سنگا کی تعلیم تو میں کہتا ہوں میں آج سال جلاوطن رہا میرے پاس کیا تھا نوازی شریف صاحب کو کچھ دینی جلی کیل میں زیادہ سید ہوگی جلاوطن کیا جلاوطن ہوگی مگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پرانے مدینہ پاک کے لوگ این اس مسلک کے ان کو کہا شاہ محمد عمل رضا خان نے تربیت دی ہے کیا وہ بریلی سے پڑھ کے گئے ہیں بریلی شریف سے نہیں پڑھے ایک کرنل سے میں ان کے گھر گئے تھے وہ جدہ میں ان کا گھر ہے وہ علیاس قبیلے سے علیاس قبیلہ سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ قبیلہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے تو جب اصل کی ازان ہوئی تو جب ہم لوگ بریل بھی بریل بھی نہیں مسلک والے ولی اللہ کے غلام اور صحابہ اکرام کے عقیبے والے لوگ آقا علیہ السلام کا نام سنتے ہی بوسا دیتے ہیں تو اس نے کہا قررت علیہمی یا رسول اللہ کہ میری آنکھوں کی اکھندر یا رسول اللہ میں چھپ ہو گیا پھر اس نے دوسری دفعہ موظم نے کہا پھر ازان ختم ہوئی میں نے کہا یا کرنل وہ پڑوشی تھا میں شام کو سپاس بیٹھا تھا میں نے کہا یہ آپ نے آج یہ کیا یہ کیا ہے گوڑے اس حربی میں کہا یہ صحیح عقیدہ ہے میں نے اپنے دادہ سے سیکھا اس نے اپنے باب سے سیکھا اس نے اپنے باب سے سیکھا یہاں تک کہ میرا قبیلہ مدینہ پاک مکہ کا وارث تھا وہاں سے ہم نے سیکھا آج یہ ہے میرے بچے سکون میں جاتے ہیں تعالیم وادیت لے گیا کہ میں انتفر سنی گا دیتے توش کیا محمد نے تو احمد رضا خان نے تو میں یہی سکھایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چل رضا سارا تو سام مان گیا آلہ حضرت نے تو یہی سکھایا مگر اس عربی کو کس نے سکھایا جو سبیوں سے یہ چلا آرہا میں اس کو کہا میں نے ہمارے ملک میں دو سرچیں ایک چون نے دیتا ایک نہیں چون نے دیتا اس دکھا جو چون نے دیتا وہ صریح ہمارا آگ اور میں نے دیکھا آج جی ملعہ پاک ہو رہا لاؤ سپیکر رہنا شریف ہو رہی مگر سعودی عرب کے وہ اپرانے لوگوں کے گھروں میں ہمیں وہاں تو سات دف بج رہ تھا جب ان کے گھر ہم جاتے ہو کہتے مولود ہے آج ان کو پتہ ہو گئے یہ پاکستانی منا تھی پھر دف دیتے تھے ہمیں ہمیں بجانا نہیں آتا تھا وہ بجاتے تھے پھر ناج شریف پنسے دوست تو یہ عقیدہ وہاں سے آیا جو خالص سے ان کے شینوں میں رہ گیا جو خالص نہیں کہ ڈالدہ بنا سفی ہو گیا دوستو میں صرف آج میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقید ہمارے زربوں سے ہمیں آئے